ویورز آج آپ لوگ ہیں ہماری پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور اسے بلکل بھی سکت نہیں کرنا تو میں آج آپ لوگ کو اپنے تعلیم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں میری تعلیم میٹرک تک ہے اور مجھ سے چھوٹی بہن کی میڈل تک اور یہ جو چھوٹا بھائی ہے یہ ابھی تک سکول بھی نہیں گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیرت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے ایک چھوٹی صدا کرتی ہوں کہ وہ جس دکھ تکلیف میں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس سے نجاب دے اور ان کے بزرگوں کو سائن کے سر پر ہمیشہ قیم رکھیں کیونکہ بزرگوں سے یہ گھر میں برکت ہوتی ہے تو ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے ایک چھوٹ سی ریکویسٹ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ہماری پوری ویڈیو دیکھیں تو ویورز بھائی بھی میرے ساتھ موجود ہے تو ویورز آج اس کی سوج میں کچھ کمی ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کالیسے کو بھینڈے کاٹا تھا تو آپ درد میں بھی کچھ کمی ہو گئی ہے تو ویورز آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آج میں آپ کو اپنی کہانی بیان کروں گی اور اس ماہ رمضان کے سنیک اور ببرکت مہینے میں آج جو کچھ بھی بولوں گی سچ بولوں گی سچ کے سوا کچھ نہیں تو ویورز سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا اپنی فیملی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں ہماری فیملی پانچ افراد پر مشتمل ہے جس میں سے میں سب سے بڑی اولاد ہوں اپنے والدین کی اور مجھ سے چھوٹی ایک بہن ہے اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے میری بہن سے بھی یہ چھوٹا ہے ہمارے لئے بڑا بھی یہی ہے اور چھوٹا بھی یہی ہے میرے والدین بوڑھ ہیں میرے ابو فارم میں محنت مزدوری کرتے ہیں جس کی تنخواہ دس یا بارہ ہزار سے زیادہ نہیں ہے اور امی جو ہیں وہ بیمار ہیں وہ میدی کی مریض ہیں اور وہ گھر کے کچھ کام کرتی ہیں اور ساتھ میں میں بھی امی کے ہلپ کرتی ہوں آج آپ لوگ ہیں ہماری پوری ویڈے دیکھنی ہے اور اسے بالکل بھی سکت نہیں کرنا تو میں آج آپ لوگ کو اپنے تعلیم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں میری تعلیم میٹرک تک ہے اور مجھ سے چھوٹی بہن کی میڈل تک اور یہ جو چھوٹا بھائی ہے یہ ابھی تک سکول بھی نہیں گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو فارم میں کام کرتے ہیں تقریباً دو تین سال ہو گئے ہیں اور دس بارہ ہزار تنخواہ میں گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل کے جدید دور میں کون کس کا ہے اور اسے سکول چھوڑنے کون جائے تو یہ ابھی تک سکول بھی نہیں گیا اسے بڑا شہو کے پڑھنے کا یہ گھر میں ہم اسے اب کچھ پڑھاتے ہیں اسے کپی یا پینسل وغیرہ خرید کے دیئے ہم نے کہا ہے کہ آپ گھر میں تو کچھ پڑھتے رہیں لکھتے بھی رہیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے تو انشاءاللہ آپ ایک دن ضرور سکول جائیں گے تو ویورز میں آپ کو اپنی تلیم کے بارے میں بتا دوں مجھے پڑھائی کا بہت زیادہ شنگ تھا اور میرے میٹرک میں نمبر بھی بہت اچھے آئے تھے تو میں پہلے ساتھی تھی کہ میں آگے پڑھوں گی اور میں ڈاکٹر بنوں گی لیکن میرا یہ خواب پورا نہ ہو سکا ویورز اس وقت گھر میں بھی کچھ مسئلے تھے اور فرصت بھی نہیں تھی تو ابو کو فارم جانا پڑا تو پیچھے ہمارے تلیم جائے دھوری رہے گی میری چھوٹی بہن کی بھی میری بھی اور بھائی تبھی تک گئے بھی نہیں تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا میں سوچتی تھی کہ میں آگے پڑھوں گی لیکن میں آگے نہ پڑھ سکی میں آگے تلیم جاری نہ رکھ سکی تو ایک دو وجہ یہ بھی تھی کہ کالج جو ہے ہم سے چالیس کلومیٹر دور تھے سیٹی شہر میں تھے تو ہم یہاں دھیات میں رہتے ہیں یہ تھوڑا سا جنگل علاقہ ہے یہاں پر لائٹ بھی نہیں ہے اور سسٹم بھی کچھ نہیں یہاں پر تو ہم نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ یہ تھوڑا سا جنگل والا علاقہ ہے اور یہ شہر سے بہت زیادہ دور ہے یہاں پر ابھی تک لائٹ نہیں آئی تو وہاں پر ہماری ہمیں کون چھوڑنے جاتا کالج میں اور وہاں ہماری فیس کون بھرتا تو یہی ایک پریشانی تھی تو پھر مجھے مجبوراً یوٹیوب چینل بنانا پڑا تاکہ میری کچھ اقتہت یا بورنگ تھی وہ بھی ختم ہو جائے اور میرے بڑھے والدین کی بھی کچھ مدد ہو سکے تو اسی لیے میں نے یوٹیوب پر چینل بنا ہے اور آپ لوگوں نے میری زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنی ہے تاکہ میں بہت جلد کمیاب ہو سکوں اور اپنے بڑھے والدین کی کچھ مدد کر سکوں تو ویورز میں نے آپ کو اپنے والد سے بھی ملوایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑھے کچھ زیادہ بڑے ہو گئے ہیں اور آپ کام بھی نہیں کر سکتے بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی کمر میں بھی درد ہوتا ہے وہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ فارا میں تو خوراک ڈالنا ہوتی ہے پانی بھی بھرنا ہوتا ہے تو ابو پھر کام نہیں کر سکتے کیونکہ چھ ہزار پانچ ہزار مرگیں جس فارا میں ابو کام کرتے ہیں اور ابھی چوزائی انہوں نے ڈالا ہے تو ساری رات ابو کو جاگنا پڑتا ہے وہاں پر بیٹھنا پڑتا ہے ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو یہ بہت ہی مشکل ہو گئے ابو کے لیے تو آپ لوگ اسے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ انہیں ہماری زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنیے تاکہ ہم بہت زیادہ کامیاب ہو سکیں اور ابو جو ہے اسے بھی کچھ سکون مل جائے وہ بھی گھر واپس آ جائیں تو ویورز میں آپ لوگ کو اپنی زمین کے بارے میں بتا دیتی ہوں تو ویورز ہماری پانچ کنال زمین ہے جس میں سے ہم نے چار کنال گندوں گئی تھی اور ایک کنال پر ہمارا گھر بنا ہوا ہے صرف ایک ہی کمرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی اپنا گھر دکھایا تھا ایک کمرہ ہے چار دیواری بھی نہیں ہے واشنوم بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ لوگ ان کو میں نے پہلے بھی دکھایا تھا اب بھی دکھاؤں گی اور اپنا کمرہ اندر سے بھی دکھاؤں گی اس میں ہم نے اپنا سارا سمان رکھو ہمارا کچن بھی نہیں ہے دکھایا تھا تو آج بھی دکھاؤں گی اور بس یہی کچھ ہے جو میری ہماری کہانی ہے آپ لوگ سنی ہے بالکل سچی کہانی ہے میں اپنے سہن میں پہنچ چکی ہوں اور یہ آپ ہماری چار دیوار دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے بنوائی تھی اور یہ دیوار جو ہے یہ گرنے والی ہے اور یہ ابھی کچھ سہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گلہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب سے یہ ہم نے دیوار بنوائی تھی تو یہ ہم نے نہیں بنوائی تھا کیونکہ اس وقت یہ کچھیں ایٹے بھی بہت زیادہ مہنگی تھی تو آج تک پھر ہم نہیں بنوائی سکے اتنی ہمارے پاس ورشت نہیں اور آپ کو تھوڑا قریب جا کر اپنے نلکے کا راؤنڈ دکھاتے ہیں تو یہ ورزے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ابھی تک ہم نے فرش بھی نہیں بنوائی اور یہ دیوار یہ ابھی کچھ پہلے گری تھی تو آپ بھی یہ گرنے والی ہے یہ گرنے کے بلکل قریب ہے اب ایک ورش بس آئے یہ گر جائے گی اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں گندم کی فصلیں ابھی کھڑی ہوئی ہیں تو آپ نے ہماری چار دیوار دیکھ لیا اور یہ ورزے دیکھ سکتے ہیں ایک یہ دیوار ہے اور ایک یہ دیوار ہے ان دو دیواروں کی درمان کیتنا بڑا گلہ ہے تو جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ملکے پر برطن دھونے ہو یا کچھن میں کوئی کھانا وغیرہ بنانا ہو تو ساتھ میں ہی دوسرے ہمسائیوں کی زمین ہیں ان کی فصلیں ہیں وہ کوئی کام کرتے ہیں تو ہم سامنے سے نظر آتے ہیں تو وہ ہم پر باتیں بناتے ہیں تانے دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے تو آپ چلتے ہیں آپ کو اپنا کچھن دکھاتے ہیں جو ہم نے چھوٹا سا بنایا ہوا ہے تو یہ ورز یہ ہے ہمارا چھوٹا سا کچھن جس میں ہم رزانہ کوئی ریسیپی بناتے ہیں یا کوئی کھانا وغیرہ بناتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بس ایک تندوری ہم نے لگائی ہوئی ہے اور یہ کچھن اور اس کے اندر طواہ بھی ہم نے کچھن میں ہی رکھا ہوا ہے اور جو کچھن کا سمان ہے مطلب کہ کچھن تو ہمارا نہیں بنا ہوا وہ ہم اپنے کمرے میں رکھتے ہیں یہ ایک کمرہ ہے تو یہ اندر سے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں تو ایورز یہ ہے ہمارا کمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور امی بھی سوئی ہوئی ہے امی کو آج روزہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دلہ بھی اندر رکھا ہوا ہے کیونکہ بہت دھوپ ہے تو کچھن تو نہیں ہے پھر اسے ہم یہاں پر اندر رکھ دیتے ہیں پانی پیتے ہیں اور یہ سمان سارا بکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بستر وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہ امی کے جہیز کی جو چیزیں تھیں یہ دو صندوقیں اور یہ دو بکسیں اور ساتھ میں وہ کچھن باکس بھی پڑے ہیں جس میں ہم نے اپنے سودے رکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابو کی بکس بھی پڑی ہیں اور یہ چیزیں ہماری ضرورت کی وہ بھی ساری کی ساری اندر پڑی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے صندوقوں کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جھاڑو بغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں جو ہم جھاڑو کرتے ہیں وہ بھی ہم نے ان کے نیچے رکھایا کیونکہ جگہ تو نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید اور جائے نماز اور یہ ہماری ضرورت کی چیزیں یہ کھانے کی چیزیں ہم نے اس میں رکھیں یہ امی کی جہیز کا مکھیدان تھا اور یہ برطن رکھنے والا بھی یہ ہم نے اندر رکھا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں تو کچن میں ہی اچھی لگتی ہیں تو ہمارا کچن تو نہیں آئے لیکن پھر بھی گزارا تو کرنا پڑتا ہے نا تو اسی لئے ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے کمرے میں رکھیں ہیں اور جو دوسری چیزیں ضرورت کی ہیں اب ا در ساتھ میں پڑھے ہوں ان میں رکھے ہیں ضرورت کی چیزیں جو ہماری ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری بھی علماری بھی نہیں ہے اپر کپڑے بعد سندوق کی ہیں جو پی کریں خلال اس کے سالے پہنے والے کپڑے ہیں وہ ہمیں اس میں رکھیں ہوں اور بگر دھلے کپڑے اپر پڑے ہوں جو ایک تو کمرہ ہے سارا ہی سمانوں سے بھرا پڑا ہے اور اس کی چھت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمٹ سے نہیں بنی ہوئی یہ اسی ٹیپ بھی نہیں ہوئی تو جب بارش آتے ہیں تو پانی سارا گرتا رہتا ہے نیچے جب بارش آتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے بھائی کو بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم اکیلے ہوتے ہیں نا تو کوئی آدمی بھی نہیں تو ابو بھی نہیں ہوتے تو پھر یہ کمرہ جب چھت سے پانی نیچے اترتا ہے تو بھائی بہت زیادہ ڈرتے ہیں تو یہ ہم نے سوچ ہے کہ آپ اس کی لپائی بھی کریں گے اوپر سے چھت کی اور یہ جو سیمٹ سے بنوانا ہے یہ تو پھر جب فرصت ہوگی تو انشاءاللہ ضرور کریں گے تو ایورز آپ لوگ نے ہماری زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنی ہے تاکہ ہمارے گھر کے حالات جو ہیں کچھ اچھے ہو سکے اور بہتر ہو سکے تو ایورز آج آپ نے ہمارے گھر بھی دیکھا ہمارے چار دیور بھی ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کی اور جو اپنی کہانی بیان کی تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند ہوگی تو آپ لوگ نے ہمارے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنی ہے اور ہمارے ہمارے سکت بھرپورت آبن کرنا ہے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گیا تو ویڈیو کو کرتے ہیں انڈ تو انشاءاللہ آگے بھی اچھے اچھے ویلاغز بنائیں گے اور آپ لوگوں سے بھی اچھے اچھے ویڈیوز بنا سکر شیئر کریں گے تو ویڈیو کے آخر میں بھی میں اپنے پیارے دوستوں کے لئے ایک چھوٹ سی دعا کرتی ہوں کہ وہ جس دکھ تکلیت مہت اللہ تعالیٰ انہ سے نجات تھے اور ان کے بزرگوں کا سائن کے سر پر ہمیشہ قیم رکھے تو انشاءاللہ کالا ایک نئے ویڈیو کے سب پھر حاضر ہوں گے خدا حافظ